بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین دنیا کے کرکٹ کے ایسے پلیئر جو آپ نے مذہب کو بہت قریب سے افولو کرتے ہیں اور کچھ پلیئر ایسے ہیں جو بھیج کے دورانی عبادت کرتے ہیں اس کھیل میں ہر مذہب کے کھلاری شامل ہوتے ہیں جس پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے ایسی ایک عبادت جسے روزہ کہا جاتا ہے کرکٹ گراؤن میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والے کو تقریباً پندر گھنٹے پیاسا اور بوکھا رہنا پڑتا ہے اتنی ہی دیر میں کسی کرکٹر کے لیے کھائے پیئے بغیر بیٹنگ یا بولنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے روزہ اسلام کے پانچ شراکین میں سے ایک ہے جسے عربی میں اس سوم کہتے ہیں سلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارخ میں روزہ رکھتے ہیں روزہ میں صبح صادق سے شام غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے جسے سہری کہتے ہیں اس کے بعد نماز فجر عدا کی جاتی ہے جبکہ غروب آفتاب تک آزان مغرب کے ساتھ روزہ خول دیا جاتا ہے جسے افتاری کہتے ہیں روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور قدیم مذہب یہودی اور انصار پر فرض تھا اس لیے دوسرے مذہبوں میں بھی روزہ رکھنے کا تصور پایا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی کرکٹ کے پانچ ایسے بہادر کرکٹر کے بارے میں بتائیں گے جو میچ کے دوران روزہ نہیں چھوڑتے اور پندرہ گھنٹے سے زیادہ بوکھا اور پیاسا رہتے ہیں تو نمبر پانچ پہ وائن پارنل وائن پارنل ساؤت آفریقہ کے یہ سیکس ٹیسٹ اور سکسٹی فائیو ونڈے میچ کھیلنے والے آر لاؤنڈر وائن پارنل کے بارے میں شائقین کرکٹر نہیں جانتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں اور میچ کے دوران روزہ رکھتے ہیں یہ نائٹی نائٹی نائٹ کو پیدا ہوئے اور صرف بچ سال کی عمر میں دوہزار نو میں ساؤت آفریقہ کی طرف سے انٹرنیشنل ٹیم میں ڈیبو دیا اور نو سال کرکٹ کھیلنے کے بعد دوہزار اٹھارہ کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا لیکن کرکٹ میں آج بھی ان کو وائن پارنل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ روزہ اور نماز کی پابندی کرتے تھے تو آئیے دوستو نمبر چار پہ موین علی موین علی کا شمار ان کرکٹر میں سے ہوتا ہے جو اپنے مذہب کو کرکٹ پر ترجیح دیتے ہیں موین علی نائٹین نائٹی سیون کو پیدا ہوئے اس کے اباؤ اجداد آزاد کشمیر یعنی پاکستان سے تھے انہوں نے دوہزار سورہ کو انگلینٹ کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ کا آگاز کیا اور آج یہ انگلینٹ کے بہترین آل راونڈر ہیں یہ میچ کے دوران روزہ نہیں چھوڑتے اور نماز بھی پڑھتے تھے ایک میچ میں یہ انیس گھنٹوں میں بوکھا اور پیاسا رہی کر پچاس اسکور بنا کر مین اپنی میچ بھی رہ چکے ہیں کئی میچوں کے دوران نماز اور روزوں کا احتمام کرتے ہیں تو آئیے دوستو نمبر تین پہ ہاشماملہ ہاشماملہ کا شمار دنیا کے بیسٹ کرکٹر بیٹسمن سے ہوتا ہے جس نے ساؤتھ آفریقہ کے لیے کئی سالوں تک کرکٹ کھیلی ہاشماملہ کو دنیا کا جنٹل مین بھی کہا جاتا ہے یہ ساؤتھ آفریقہ کے لیے رنز کی بمبار بھی لگا چکے ہیں ٹیسٹ میچز میں کسی بھی بولر کو اس کو آؤٹ کرنا بہت مشکل تھا یہ کئی سالوں تک ٹیسٹ کے نمبر ون بیسٹ میٹ بھی رہے ہیں اس کو ہمیشہ کرکٹ گراؤنڈ میں مسکراتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ دوازار انیس کو ورڈ کپ کے بعد ہمیشہ کے لیے کرکٹ کو الویدہ کہ گئے اور عاملہ نے اپنے یادگار واقعے چھوڑ گئے یہ میچ کے دوران پانچ وقت نماز پڑھتے تھے اور روضہ رکھتے تھے اور دوستو آئیے نمبر دو پہ ہے عمران طاہر عمران طاہر کو کون نہیں جانتا ہوگا عمران طاہر کا شمار ان کیٹکٹر میں سے ہوتا ہے جو اپنی محنت کے بلوتے پر اٹھے اور دنیا کے نمبر ون اسپنر بنے یہ 1979 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے اور کئی بار 20 ڈیسٹ 107 ون ڈے 38 ڈی 20 میچ کھیلنے کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں سے ریٹائر میٹ کا اعلان کر دیا ان کا یہ کیریئر بہت یادگار رہا کیونکہ اس کیریئر میں ان کو حیشی معاملہ جیسا عظیم دوست ملا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی یہ عاملہ حیشی معاملہ عمران طاہر کے بہت قریب تھے اس لیے پانچ وقت نماز اور روزہ رکھ کر میج کھیلا کرتے تھے تو آئیے دوستو نمبر ون پہ ہے عادل رشید عادل رشید کا شمار انگلینگ کے مین سپنرز میں سے ہوتا ہے جو 2019 کی وینر ٹیم کا حصہ تھے یہ 1988 کو پیدا ہوئے ان کے اباؤ اجداد کا تعلق پاکستان سے ہے جو آزاد کشمیر میں رہا کرتے تھے انہوں نے 2009 کو انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز کیا اور بہت جلد انگلینڈ کے پرمننٹ اسپنر بن گئے عادل رشید کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے اس لیے یہ روزہ نہیں چھوڑتے انگلینڈ کے لیے ابھی 19 ٹیسٹ 99 ون ڈیمیج کھیل چکے ہیں تو آج کی تھی یہ ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں کیونکہ سبسکرائب کریں گے تو ہی ویڈیوز آئے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں رکھئے گا اپنا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ